بسم اللہ الرحمن الرحیم بانے صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر عارف علوی کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو لکھے کے خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کے سیکشن ستاون ایک کے تحت نو اپریل بھروز اتوار پنجاب اور کے پی کے کی صوبہ یہ اسیمبلیو کی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں ناظرین یہ اس لیے عجیب و غریب صورتحال میں نے شروع میں کہی ہے کہ یہ قانون ایک ایسا اس کے سب لاؤز میں ایک ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ایسے پوائنٹس ہیں جن کو سمجھانا ایک عام آدمی کو نہ صرف مشکل ہے بلکہ انتہائی مشکل ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس طرح سے وضاحت نہیں ہو پاری کہ جس طرح سے ایک قانون دان اس کی وضاحت کر سکتا ہے پاکستان کا جو آئین ہے وہ بنیاد دیتا ہے اور اس آئین کے بعد جو ہیں سب لاظز بنایا جاتے ہیں ضرورت کے تحت جو اس آئین کے مقومد نظر رکھ کے کیے جائیں لیکن یہ جو الیکشنز ہیں یہ کیوں نہیں ہو پا رہے تھے اور صدر پاکستان نے اس طرح کی پاؤرز کا استعمال کیوں کیا اور آئین کیا صدر پاکستان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کی نہیں دیتا دیتا ہے تو اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم اپنے مہمان مہر قانون دان اور عام اور سب سے بڑے سیاست دان احمدزہ خسوری صاحب سے اس کی ڈیٹیل لیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جیل برو تحریک ایک عام بندہ اس کو آٹا نہیں مل رہا دال نہیں مل رہی ٹیماتر نہیں مل رہی کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی اور عمران خان صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ اناؤنسمنٹ کرتے پھر رہے ہیں اپنے لوگ کے ذریعے کرواتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان آئیے نوکریاں چھوڑیے اور پاکستان آکے جیل برو تحریک میرا ساتھ دیجئے خود تو آپ اندر بیٹھے ہیں لیکن جیل بروانا چاہتے ہیں یہ کیا حکمت عملی ہے اس کا کیا سیاک ہے پس منظر ہے کیا لوجک ہے کس اینگل سے یہ چیز کی جا رہی ہے اور پاکستان کے ان معاشی حالات میں کیا جیل برو تحریک ضروری ہے یا پھر کوئی اور تحریک ہونی چاہیے اس پر بھی ہم تفصیلی گھت کو آپ کے سامنے رکھیں گے کسوری صاحب آج ہم پھر ایک ایسی بیس میں الوج پڑے ہیں کہ صدر پاکستان نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کیپی کے اور پنجاب میں الیکشنز کی ڈیٹ دے دی ہے دوسری طرف حکومت بلکہ ہم لوگ خود بھی یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں صدر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ان کا اقدام آئینی ہے یا غیر آئینی ہے تو یہ اس مخمصے کا ہم شکار ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے اصل کانی بتائیے کہ یہ ہے کیا دیکھیں دیل یہ جو آج پریزیڈنسی سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے صدر نے انڈر آرٹیکل ففٹی سیون ون آف الیکشن ایکٹ دو ہزار ستنہ کے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے 9 اپریل 2023 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اناؤنسمنٹ نے آیا جو ایک لاؤگر ہیڈ سیچویشن تھی اس کو ریزول کر دیا ہے یا ایک اور ایک ایک جو کنٹینچوس جو ایشو ہے ایک تصادم والا ایشو ایک اور چھیڑ دیا ہے اس کا فیصلہ تو آئندہ چند دنوں میں ہوگا کیونکہ میرا جو ایک سیاسی اور قانونی تجربہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی الیکشن نہیں چاہتے وہ اس نوٹیفکیشن یا اس گیزت نوٹیفکیشن کو ضرور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اچھا اب سپریم کورٹ جو ہے it is a custodian of the constitution of پاکستان آئین ہمیشہ جو ہوتا ہے اس میں principles لے ہوتے ہیں اس میں details نہیں ہوتی ہیں اور آئین کے تحت پھر سب laws بنتے ہیں اور جو سب laws ہوتے ہیں اس میں جو requirement ہوتی ہے کہ وہ law جو ہیں وہ آئین کے چار جو دیواریں ہیں اس کے اندر ہونے چاہیے ہیں اگر کسی سب law کا کوئی کونہ جو آئین کی چار حدود یا قیود ہیں اس سے باہر نکلتا ہے تو اس حد تک جو ہے ہائی کورٹ بھی کر سکتا ہے انڈر آرٹیکل اپنا وان نائنٹی نائن which is constitutional jurisdiction of the high court اور سپریم کورٹ بھی اس کو take up کر سکتا ہے تو اس کے تحت اگر عدالت جو ہے اسی آلیہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ جو سب law ہے اس کی یہ ایک پروین جو ہے یہ آئین سے کے ساتھ تصادم کھاتی ہے تو اس صورت میں اس حد تک اس سب law کا وہ جو جو اپنا سیکشن ہے اس کو عدالت نال ان وائیڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے اب چیز یہ ہے کہ یہ جو پاور ایکسرسائز کی اپریزنٹ نے یہ انڈر سب law کی ہے اس سب law کا نام ہے الیکشن ایکٹ آف دو ہزار سترہ اور اس کی جو پروین ہے جس کے تحت پریزنٹ نے آج اپنی پاور کو ایکسرسائز کیا ہے اور ڈیٹ اناؤنس کی ہے وہ ہے سیکشن ففٹی سیون اور اس کا سب clause ہے وان وان ٹھیک ہے اب چیز یہ ہے جی کہ یہ جو ڈیزولیشن ہوتی ہے تو ڈیزولیشن آف این اے اگر ہو نیشنل سیمبلی تو اس میں تو پریزنٹ آف پاکستان جو ہے he is fully competent کہ within جو ہے اپنا اگر وان نو کانفرنس ہوا رہا ہو جاتا ہے اور کوئی alternate prime minister سامنے نہیں آتا تو اس صورت میں within 48 hours جو ہے پریزنٹ آف پاکستان جو ہے اس نیشنل سیمبلی کو ڈیزول کر سکتا ہے اور یہ اسی کسی کے بھی ایک identical power جو ہے وہ اس article 212 میں ہے کہ اگر پریزنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈیزول ہو جاتی ہے اسی اور جو اور اس کی جو ہے نوٹیفکیشن گاورنر کو چلی جاتی ہے تو گاورنر within 48 hours is 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 compelled اسی is asked to ڈیزول دی پرنشل سیمبلی سو یہ دونوں جو section 58 یہ powers ہیں پریزنٹ کی ویزا ویز نیشنل سیمبلی آف پاکستان اور article 12 کی powers ہیں گاورنرز کی ویزا ویز پرنشل سیمبلی اور یہ دونوں powers جو ہیں اس میں time spent جو دیا گیا ہے وہ 48 hours کا ہے کہ 48 hours کے بعد جب اس کو یہ اطلاع مل جائے گی سپیکر کے ذریعے کہ اسیمبلی ڈیزول ہو گیا ہے تو وہ جو ہے اس کو ڈیزول کر دے گا اسی ڈیزول کر دے گا کہ اس کے ڈیزول کر دے گا اور ڈیزول کرنے کے بعد جو ہے اپنا ایک ڈیٹ جو ہے اس کی announcement کر دے گا اب چیز یہ ہے کہ اگر تو اسیمبلی جو ہے وہ اپنا جو ہے ڈیزول ہوتی ہے اور general elections ہوتی ہیں تو general election میں جو ٹائم سپین constitution نے دیا ہوا ہے آئین کے اندر وہ نوے دن ہے اور اگر کوئی جو ہے اپنا کوئی election ہے جس میں کوئی ممبر مار گیا ہے یا اس نے صیفہ دے دیا ہے تو بائی الیکشن اس کو کہتے ہیں بائی الیکشن تو بائی الیکشن جو ہیں اس کا جو ٹائم سپین ہے کوئی الیکشن جو ہولڈ کرنا ہے within 60 ڈیز ہے ٹیک یہ تو ہیں جی constitution تو اب چیز یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں سامنے جو پوزیشن جو ابھی تک سامنے آ چکی ہوئی ہیں وہ یہ ہے نمبر وان کہ منسٹی آف ڈیفنس نے یہ کہا ہے کہ جو آرم فورسز ہیں یا law enforcing ایجنسیز ہیں they are involved in a war against terrorism اور eastern front front میں بھی اور western front جو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے خاصہ disturb ہے so we cannot oblige the election commission to assist them through the law enforcing agencies جہاں تک پیسے کا مہنگا issue ہے اس پر جو election commission جو پیسے مانگے ہیں ministry of finance نے ministry of finance نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جہاں تک تعلق ہے کہ officials جو جو بنیں گے returning officers وارا جو کہ judiciary کے لوگ ہوں گے اس کے لیے بھی ابھی تک جو provincial high court اور frontier نے وہ بھی ابھی تک transfer کر کے وہ اپنے under the supervision of election commission ان کو transfer نہیں کیا اب یہ تو recorded ہے جو election commission indicate کر رہا ہے اور یہ genuine problem کیونکہ election commission کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ وہ جس پر کے کروڑ ہار پیا جس election پر لگے اس کے اس کو اس کو conduct کرنے میں وہ نہ اس کے پاس اس کا کوئی budget ہے نہ اس کی کوئی اپنی forces ہیں اسی security forces ہیں جس کو وہ تائینات کرے نہ اس کے اپنے وہ staff ہے جو کہ judiciary provide کرتی ہے جو کہ law knowing persons ہوتے ہیں نہ وہ ہے نہ اس کے پاس schoolوں کے teachers ہیں جو کہ ہر ایک booth پر اپنا بیٹھے ہوتے ہیں اور election کو conduct کر رہے ہیں ایسی صورت میں election commission جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسا equipment کوئی ایسا اتھیار constitutional اتھیار نہیں رہ جاتا جس کے تحت وہ اپنا ایک پورتماعت طریقے سے election date election schedule دے election schedule normally ہوتا ہے 54 days کا from the nomination paper کی filing سے لے کے election date 54 days ابھی 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 54 days ہیں اور یہ election کا schedule دیا جا سکتا ہے اب جبکہ president نے under election act of 2017 کے اس کی جو شک ایک 571 کے تحت election جو ہے announce کر دیا ہے تو ابھی 54 days ابھی ہیں اس پہ میرا ایک سوال ہے جس کے تحت جو بقاعدہ جو طور پر اس کا schedule اس کو کہتے ہیں election schedule announce کر سکتا ہے اردو کی ایک پرانے مثل ہے کہ پہلے آپ نہیں پہلے آپ ہوا یہ کہ ماضی میں گورنرز انہوں نے election commission نے گورنر سے کہا آپ پرابلم کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی آپ پرابلم کر رہے ہیں صدر صاحب نے انٹرفیرنس کیا اور انہوں نے کہا جی ملک کا آئین ملک کے آلات خراب ہو سکتے ہیں لہٰذا میں ایک آپ کو تجویز بھی دے رہا ہوں اس پہ یہ ہوا کہ پراپر طریقے سے election commission نے ریسپونڈ نہیں کیا یہ میں آپ کو سیکنڈ ورجن بتا رہا ہوں کہ جو election commission کا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ collection commission نے عام اجلاس کے بعد صوبو کی انتخابات کے متعلق اوان صدر کو مشاورتی عمل کا حصہ نہ بنانے کے اپنے حتمی فیصلے صدر مملک کو آگابی کر دیا تھا تب ہی ایکسٹریم پہ جا کے صدر مملکت نے یہ فیصلہ یہ step لیا اب آپ جن پوائنٹس کا ذکر کر رہے ہیں قصوری صاحب کہ security forces کا issue ہے منسٹری اف فینانس میں مسئلہ ہے اور logistics پلس آپ کی human resource کا مسئلہ ہے تو پھر یہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی ہے اس ملک کے اندر کے ایسے کیا اس کا کیا ذاویاں نکل سکتا ہے اب جو اس میں جو point جو پی ڈی ایم والے جو election نہیں چاہتے وہ raise یہ کریں گے کہ پریزنٹ کی اپنی inherent powers تو ہیں کوئی نہیں وہ draw powers کرتا ہے on the advice of the prime minister اوکی تو چیز یہ ہے یہاں تو prime minister کی advice نہیں ہے یہاں تو پریزنٹ نے جو ہے under election actor 2017 کی شک 57 اس کا sub clause 1 کے تحت power کو exercise کی ہے کیا یہ جو شک ہے یہ provision جو ہے جس میں پریزنٹ کی powers کا ذکر بالکل ہے کہ وہ announce کر سکتا ہے کیا یہ آئین کے ساتھ متضاد نہیں ہے conflict نہیں کرتی کیونکہ آئین میں تو وہ لکھا ہوا ہے کہ پریزنٹ on its own cannot act unless he is advised by the prime minister to do so اور سوبوں میں governor cannot act unless he is advised by the chief minister of the province so اس میں ابھی تک جو سامنے چیزیں آئی ہیں اس میں یہ چیز تو ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ چیف prime minister of پاکستان نے بقاعدہ advice بھیجی ہو پریزنٹ کو اور پریزنٹ نے اس advice کو within 48 hours اس کو قبول کرتے ہوئے اپنا date announce کر دے گی یہ ایک constitutional point بنے گا جو کہ وہ parties جو کہ election ابھی نہیں چاہتی ہیں اور جو کہ پورا tenure جو ہے پورا tenure جو ہے پانچ سال کا اس کو گزارنا چاہتی ہیں شاید اور وہ اس point کو لے کر سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے گی اچھا one thing more قصوری صاحب ایک چیز اور ایڈ کرلو اس میں جس چیز کا آپ نے حوالہ دی ہے اس میں ابھی پڑھ رہا تھا election act 2017 اس میں لکھاوا ہے کہ پریزنٹ جو ہے with consultation consultation with commission commission سے consult کرنے کے بعد اپنی powers کیسائز کر سکتا ہے ہاں تو یہاں تو یہاں تو دیکھیں نہیں آپ کو آپ نے دیکھا کہ پریزنٹ نے اپنا ایک بقاعدہ ایک خط کے ذریعے اسی اپنا 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 election commission کو کہا کہ فلان فلان ڈیٹ کو ایک میٹنگ ہو رہی ہے election کے سلسلے میں in the presidency اور election commission کو formally and officially invite کیا گیا کہ وہ آکے اپنا جو ہے مافیا ضمیر آکے اور اپنا viewpoint regarding holding of election and giving a date they should participate اس کا جواب جو election commission نے تو اس میں کہا کہ پریزنٹ نے جو الفاظ اس میں استعمال کیا ہیں وہ پریزنٹ کو زیب نہیں دیتے اس اس آفس کو کہ ان الفاظ کے ذریعے election commission جو کہ itself is a constitutional body اس کو address کیا جائے اور انہوں نے اس کو ساتھ ہی اس میں نے کہہ دیا کہ ہم اس آپ کی meeting میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ naturally جو election commission کہے گا کہ ہم اس meeting میں شریک نہیں اور meeting call up کی کی ہوئی ہے پریزنٹ نے تو کوئی نہ کوئی شک آئینی شک کا تو وہ بھی سارا لے رہا ہوں گے جس کے تحت انہوں نے اتنی دلیری سے اسی پریزنٹ پاکستان کے خط کا جواب دیا کہ ہم آپ کی اس مشاورت میں شریک نہیں ہوئے اور ہوئے بھی نہیں تو پریزنٹ نے on its own ڈیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام معاملات جو ہیں جب معاملہ جائے گا before the supreme court of پاکستان تو وہاں یہ سارے جو قانونی جو جو ہیں اصول قانونی نکتے ان کی جو ہے threat bear جو کہتے ہیں بال بال اس کے مطابق ایک بحث ہوگی اور جو پھر سپریم court فیصلہ دے گی وہ آخری فیصلہ ہوگا جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ آئین کی جو custodian ہے وہ سپریم court جو پاکستان پاکستان ہے اچھا قصوری صاحب میں اس سے چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہوں اب یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی trend شروع ہو چکا ہے اور دیکھے رہے ہیں کہ ہم markets میں بھی لوگوں سے بات کریں فورنرز کہہ رہا ہوں فورنرز میں بھی ہمارے لوگ پیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستان آئیں گے اور آکے جیل بریں گے قصوری صاحب جیل بریں گے آپ نے ماضی میں آپ بڑے راستوں سے گزرے ہیں آپ نے بٹو کا ٹائم دیکھا ہے آپ نے نواز شریف کا دیکھا ہے جنرل ایوب کا دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کا آپ نے جنرل زیاہ کا دیکھا ہے تو یہ جو جیل برنے والے جو سلسلیں ہیں یہ جیل برنے والے سلسلیں عوام کو استعمال کر کے کچھ مقاصد بھی اس سے لیے جاتے ہیں تو جیل بھرو تحریک کا زاویہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا جو کانسپٹ جو ہے اگر اس کا تحریکی جائزہ لیا جائے متحدہ ہندوستان میں تو یہ شروع ہوئی کانگرس نے شروع کی پیپل لائک اپنا مولانا آزاد حسد مہانی مسلم ریک کے نہرو گاندی یہ لوگ جو تھے یہ اپنا ایک ایشو کو ہائلائٹ کرنے کے لیے تاکہ دنیا میں لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ انگریز جو ہے وہ بہیمانہ طریقے سے ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے اور ہندوستان کے لوگ اب آزادی کی تغدہ اور کوشش کر رہے ہیں تو اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے وہ جیل بھرو تحریکیں چلاتے تھے اب یہاں جو ہے یہاں تو یہ کوئی ایشوز نہیں ہیں یہاں تو کوئی اپنا کوئی آپ کی آزادی پر ڈاکہ نہیں مار رہا آپ کے ہاں آئین ہے آپ کے ہاں عدالتیں اپنا جو ہے روز مرہ کے فیصلے قانون اور آئین کے مطابق کر رہی ہیں آپ کا سسسنم چل رہا ہے صرف آپ کا جو فیلئر ہے وہ ہے اکنومک انفارچنیٹلی کہ آپ کے ہوا یہ کہ یہاں جو پیسے آئے اسی ویریس ایجنسیز کے ذریعے وہ پیسے بجائے پروجیکٹ پر لگتے وہ پیسے جو تھے وہ آئے عوام الناس کے لیے عوام کے جو میں سنیاں ان کے لیے اور میرے لیے وہ پیسے آئے کہ اس سے سڑکیں بنیں گی بجلی گھر بنیں گے فیکٹریاں لگیں گی اور اسے جوبز کریٹ ہوں گے لیکن بدکسونتی اس ملک کی کہ اس ملک کو خائن اور بددیانت سیاستدان ملے جو لوٹ مار کر کے ان پیسوں کو لوٹ کے اپنا وہ لے گئے مانی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر لے گئے اور وہ اربہار پہ آیا ہے اربہار پہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ بجائے اپنا جیل بھرو تحریک کے ایک تحریک چلائیں خزانہ بھرو خزانہ بھرو اور خزانہ بھرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بے رحمانہ اتصاب کو چار سا بندہ پکڑ لیں جس میں سیاستدان اور اس میں اپنا بیروکریٹس اس میں بزنسمن اور اس میں کوئی اپنا فوج کے بھی کچھ جو چند ایک لوگ جن پر لوگ مملی اٹھاتے ہیں ان کو بھی اسی طرح تاکہ تاثر یہ جائے کہ یہ اکراس دی بورڈ ہے یہ اتصاب ہوئے یہ اتصاب ہے اگر آپ ان کو نیویو کی طرح نچوڑیں اور ان کی انتریوں سے پیسے نکالیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جو اپنے جو پیسے ادا کرنے ہیں اپنا آئی ایم ایف ایشن بینک ورڈ بینک اور باقی جنسیز جو ہیں ان کو پیسے بھی آپ ادا کر دیں گے اور اتنے پیسے بچ بھی جائیں گے کہ وہ آپ کے منصوبے جو سٹک اپ ہوا پڑے ہیں بیکاوز آف لیک آف فنڈز وہ جاری اور ساری ہو جائیں گے اور ملک خوشحال ہو جائے گا لیکن ابھی تک کسی میں حمد ہی نہیں ہے کہ ان ظالم سیاستدانوں سے وہ پیسے نکالنے کی عمران خان کے بارے میں تاثر تھا کہ یہ کرے گا لیکن وہ اگر آپ نگاہ ڈالیں ان کے پونے چار سال پہ تو جن کو پکڑا ہوا ہے ان کو اندر کلر ٹیلیوین دیئے ہوئے ہیں ان کے اندر پلنگ گئے ہوئے ہیں ان کو ایک کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں ان کے تیس تیس ڈبے اسی لنچ باکسز کے میریٹ سے آ رہے ہیں ان کے نوکر بھی روٹیاں کھا رہے ہیں وہاں ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اپنے کامریٹ کے ساتھ وہ میٹنگز کا جو حال ہے اور ان کے بیانات جو ہیں وہ بتیس بتیس ٹیلیوین پر آ رہے ہیں تو وہ تو جیل ان کے لیے تری سٹار اپنا ہوٹیل بن گیا اگر ان کو سختی کی جاتی ان کو سی کلاس میں ڈالا جاتا ہے ایک کمبل نیچے جیوہوں والا ایک کمبل ان کے اوپر جیوہوں والا زمین پر لٹایا جاتا اور ان کا ناشتہ جب آتا اور بالٹی میں سے چنوں دال جس کے اندر کنکر بھی ہوتے ہیں وہ ان کے پیالے میں ڈالے جاتے ہیں اور دو روٹیاں ان کے سامنے کتوں کی طرح پھینک دی جاتی ہیں تو یہ تیسے دن ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور یہ سوبرنٹ جیل کو بلا کرتے ہیں کہ خدارہ ہماری جو ہے ہماری چیک بک جو ہے وہ مگاو اور وہ ملینز آف ڈالرز کے چیک کاٹ کے بھیجتے وہ ہم جس ملک میں وہ پیسے جمع ہیں اس ملک میں ہم اپنے صفیق کو بھیجتے پانچ چھے دن میں خبر آ جاتی کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کے خزانے میں آگئے ہیں تو یہ تھی خزانہ بھراؤ تحریک خزانہ بھراؤ بجائے جیل بھر بھر بھرو خزانہ بھرو تو چیز یہ ہے کہ پھر چیز یہ ہے کہ بھئی جیل میں کیوں کوئی 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 ڈالے گا جب تک آپ لاؤ ہی نہیں بریک کر رہے ہیں یا تو آپ لاؤ کو بریک کر رہے ہو نا تو پھر تو جو گورنمنٹ آف ڈی ڈی ہے وہ جسیفائیڈ ہوتی ہے کہ لاؤ بریکرز کو اسی پکڑ کے جیل میں ڈالنے کے اگر آپ جلسہ جلوس کر رہے ہیں سڑک پر مارچ کر رہے ہیں کوئی آپ توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں تو گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ کوئی پاغل کتے تو نہیں کہ امن پسند ڈیمنسٹریشن کرنے والوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے اسی کیونکہ جو رائٹ آف سپیک ہے بولنے کا حق اور رائٹ آف اسیمبلیج اکٹھا ہونے کا حق یہ آئینی آئینی جو ہے آئینی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا اور عدالتیں فٹ آ جائیں گی مدان میں اس کو اس کو نالن وائڈ کریں سو جیل میں تو کوئی جب جائے گا جب کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو چیز یہ ہے کہ میں ان سے عرض کروں گا کہ یار اس تحریک کو اگر چلانا ہے تو اس کا نام رکھو خزانہ بھرو تحریک خزانہ بھرو کہ آپ ملک کے اندر ایک ایسا انوارمنٹ پیدا کر دیں ایسا شعور پیدا کر دیں کہ ہر پر تر سے آواز آئے اے تصاب اے تصاب اے تصاب ٹھیک ہے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مزید ہماری گفتگو کا سلسل جائج رہے گا ہمارے ساتھ ہوئے ویلکم بیک ناظرین جیل بھرو تحریک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یا پھر جیل بھرو تحریک سے کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اس پہ بیس تو چلتی رہے گی قصوری صاحب نے ایک نیا آئیڈیا دیا ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا کوئی حاصل نہیں ہے صرف اور صرف خزانہ بھرو اور ان لوگوں سے خزانہ جو لوٹا گئے پاکستان سے لے کے بیٹ چلے گئے ان سے خزانے کو واپس لے کے آؤ اس کا طریقہ کہ قصوری صاحب آپ بریک سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے تھے میں اس بات سے ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ ایگری کرتا ہوں ایمارزر قصوری صاحب اکثر و بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز چلے سیلیبریٹیز نہیں کہتے ہیں ہم کصوری صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ سو کال پولٹیشنز اہتائی عدالت میں ہوتے ہیں تو جمع غفیر ان کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے آج بھی کہ عمران خان صاحب جب عدالت جا رہے تھے دو بجے کا وقت تھا نہیں پہنچے وقت پہ وکیل صاحب لیٹ آگئے اس کے بعد وہ عدالت پہ گئے عدالت میں جانے کے بعد وہ کوٹ کے جز راست دروازہ اس سے اندر اس سے جانتا ہے گاڑی تھی بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا پھر بھی وہ اندر نہیں جا رہے اور محضر جج سہیبان جو ہیں وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ ہے کسوری صاحب یہ دنیا میں کیا میسج دے رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بیسک پرنسپل ایک بیسک پرنسپل سب برابر ہیں اگر قانون جو ہے کچھ لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو کسی اور طرح ان کو انصاف دے اور ایک وی آئی پی انصاف ہو اور ایک کامنرز کو ایک کامن انسان کے مطابق انصاف دے تو اس میں جو ہے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ عدالتی نظام پر تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے تھوڑا سا بلکہ زیادہ ہی ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے کسوری صاحب چیز یہ ہے کہ جہاں تک رول آف لوگ کا تعلق ہے اس پر جو ایک ہمارے دین میں جو ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پہلے قومیں اس لیے تباہ اور برباد ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا شخص قانون شکنی کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور جب کوئی چھوٹا شخص قانون شکنی کیا کرتا تھا تو اس کو پکڑ دیا جاتا تھا اور پھر قسم کہا کے کہا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بن نرت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دوں گا یہ ہے رول آف لوگ یہ ہے رول آف لوگ تو دیور فاطمہ بن نرتا تھا کسی اپنا ایک سیکیورٹی کے حالے میں لے کے آنا اور ٹرافک رکھی ہوئی ہے کیا کسی اللہ دلتا چراغ کرملی اور متعلی جو روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ان کو بھی اس لیے ان کا وہ جو اگر کسی ٹانگے پر آ رہے ہوں تو اس کو بھی راستہ کلیر ملے گا کوئی عدالت میں جا رہا ہے چیز ہے نہیں سو دس کریٹ ای ڈسکرمنیشن اور ڈسکرمنیشن جو ہے وہ زہر قاتل ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ لاؤ ڈسکرمنیٹ بٹین ڈی پیپل لاؤ جو ہے وہ جو قانون کی جو دیوی ہے اگر آپ اس کا سٹیچو دیکھیں تو اس کے آنکھوں پر پٹی بندی ہو بندی ہے یعنی وہ اس کے سامنے کوئی بڑا کھڑا ہو چوٹا کھڑا ہو اس کو کوئی پہچان نہیں نہ بڑے نہ چھوٹے کی اس کو صرف اس کی ہاتھ ہے تقڑی ہے انصاف کی تقڑی جیدر تقڑی ہو جاتی ہوں انصاف کی طرف ہو جائے بریت کی طرف ہو جائے تو وہ بریت کا فیصلہ دیتی ہے اگر اس سزا کی طرف ہو جائے اور تقڑی کا جھول تو وہ ان کو سزا ہو جاتی ہے وہ جو دیوی ہے قانون کی وہ اس کی آنکھوں وہ پٹی بندی ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے کتنا عزتدار ہے کتنا شہنشاہ ہے کتنا سہوکار ہے کتنا فقیر ہے کتنا یتیم ہے کتنا غریب ہے یہ چیزیں دیکھنا جو ہے آمن کی دیوی کا تعلق نہیں ہے اس نے تو صرف ترادو پکڑا ہوا ہے سوری صاحب میں اب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ آتا ہوں جو عمرال خان صاحب سے ریلیٹڈ تھوڑا سا سیاہ یہ ہے کہ لاہور آئی کورٹ نے سولہ فروری کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اتجاج اور کار سرکار و مداخلت کے کیس میں حفاظتی زمانت کی درخواست پر حلف نامے اور وقالت کے نقالت نامے پر دسخط میں فرق کو وضاحت کیلئے عمران خان کو آج پیش ہونے کا حکم دیا تھا قصور صاحب اب یہ بتائیے کہ اتنا خوف اتنی پریشانی کہ کہیں غرفتار ہی نہ ہو جائیں اور کیسز اسلامباد میں لاہور آئی کورٹ میں جا رہے ہیں یہ کیا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک دسخط کا تعلق ہے وہ صرف ایک آدمی چیلنج کر سکتا ہے اس دسخط کو اور وہ شخص ہے جس کے نام کے دسخط وہ ہیں اچھا وہ اگر کہے کہ یہ میرے دسخط نہیں ہیں تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے اور پھر ہائیڈلر ہینڈائٹنگ ایکسپرٹس کے پاس یہ چیزیں جاتی ہیں اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اسی شخص کے دسخط ہیں یا نہیں ہیں ٹیک اگر کوئی شخص اس دسوں کو وہ چیلنج ہی نہیں کرتا تو میرا نہیں خیال کہ عدالت سو موٹو اس کو کر سکتی ہے اگر کوئی اس سے رنجیدہ ہو اور اسے پریشان ہو کہ میرے غلط دسخط کر کے مجھے ایک کسی جال میں بھسایا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا کہ یہ میرے دسخط نہیں ہیں اچھا لیکن اگر کوئی شخص یہ روز عدالتوں میں جو ہوتے ہیں آہ کلائنٹ کہیں دور بیٹھے ہیں تو وکیل خود ہی اپنے منشیوں کے دسخط کرا جاتے ہیں کلائنٹ کے اسی تو وہ کوئی چیلنج نہیں کرتا اسی ہاں کیونکہ بھئی کلائنٹ کہ تو حق میں جاری بات کہ وہ دور بیٹھا ہو اس کے اس کا فقالدامہ شامل ہو گیا ہاں اگر کوئی جہدات کا مسئلہ ہے اس کی عزت اور نفس کا معاملہ ہے اس کے رائٹس کا معاملہ ہے وہاں کسی نے اس کی جگہ دسخط کر دیئے ہیں تو وہ شخص جس کی جس کے جو نام پر جھوٹے اور فرضی دسخط کیے گئے ہیں وہ چیلنج کرسا ہے عدالت میں کہ یہ جناب یہ جو ڈگری یہ جو اپنا جہدات کا جو جو ہے اپنا ڈاکمنٹ یہ میرے دسخط نہیں ہے اس پر یہ جیلی دسخط ہیں کسی نے جیل سازی سے میرے دسخط کر کے میری طرح اسے میری جہدات کو بھیج دیا وہ چیلنج کرسکتا ہے اچھا تو ابھی ان کو کس بات کا خوف ہے قصوری صاحب یہ عمران خان صاحب دیکھیں خوف تو ایک نفسیاتی چیز ہے اسی جتنا آپ خوف کو قبول کرتے جائیں گے خوف اتنا آپ پر ہاں ہی ہوتا جائے گا اچھا آپ آپ اچھا نہیں لگتا میں اکیلہ اکیلہ تھا نہ میرے ساتھ کوئی پارٹی نہ کچھ سیمبلی میمبر صرف سچ بولتا تھا can you imagine کہ دو دو مہینے ذروفکار لی بھوٹو سیمبلی بنی آتا تھا اور صاحب دار فاروق علی خان جو کہ سپیکر تھا مجھے کہ زوری صاحب ذرا ہاتھ آلا رکھا کر رو کہ پرائنمیسٹر آندھا اپنا ہاؤس میں رہنے میں میں نے کہا بھائی میں کوئی اپنا پارلیمنٹری ایکسپریشن ڈیوز کرتا ہوں میں کوئی گالی گلوچ کرتا ہوں میں تنقید کرتا ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں میں سچ بولتا ہوں اب پرابلم یہ ہے کہ جب سچ میدان میں آ جائے تو جھوٹ کافور ہو جاتا ہے تو that is not my fault that is the fault of the such وہ سچ کسی حق میں چلا جاتا ہے اسی خوش قسمتی ہے کسی کو کٹ دے تو اس کی بد قسمتی ہے میں تو سچ بولتا ہوں پھر چیز یہ ہے کہ اب امران خانے کا کہ جناب میری ایف آئی آر نہیں رہتا گورنمنٹ ان کی پنجاب میں اور میں نے ذروفکار لی بھوٹو پرائنمیسٹر اور پاکستان and میں نے نامزد پرچا کر آیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ آج کے حملے کا جو پیچھے جو جو محرک ہے وہ ذروفکار لی بھوٹو ولتشاہ نواد بھوٹو سکنا المرتضاء لارکانا نہ میں نے اس میں نام کے ساتھ پرائنمیسٹر لکھا ٹھیک نہ میں نے اس کے گھر کے لکھا کہ پرائنم یسٹر ہاؤس اور دیکھیں آدمی میں جرت ہونی چاہیے جب آپ اتنے بڑے آپ مومنٹ مومنٹ کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ سٹنس مورل سٹنس بھی ہونی چاہیے بھائی کائکہ ڈا رہا ہے کائکہ خوف ہے آج اگر سب کنکلوڈ کرتے ہیں اب اس موضوع کنکلوڈ کرتے ہیں تو یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک میں وہ پکڑیں گے ہی نہیں تو نیرے شہرے مار کے گھر لوگ گھر چلے جائیں گے روپی آٹی کھا کے اپنا اور آنس اللہ کہہ رہے ہیں بڑی تحریکی ہوئی ہے تو وہ تو چیز یہ ہے کہ only کوئی مثال طور پر مال روڑ پر جا رہا ہے تو کسی نے جا کے دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے یا کہ دکانوں کے شیشے توڑ دیا ہے یا بسنس کو آگے لگانے شروع کر دیا ہے تو اس صورت میں قانون بلکل حرکت میں آ جائے گا تو وہ کوئی آپ کی voluntary arrest نہیں ہوگی کہ وہ جیل بھرا ہوئے وہ ہے اپنا قانون توڑو arrest کہ آپ نے قانون کو توڑا ہے اور آپ arrest ہو گئے ہیں قانون حرکت میں آگیا ہے تو ورنہ کیا تو ہوتا ہے کسی کو اگر اپنا چار پانچ ہزار بندہ نارے مارتا جا رہا ہے جاوی بھائی صورت صاحب لوگ چھوڑ کے بھی آ رہے ہیں نوکرییں چھوڑ کے سنا آ رہے ہیں ان کو بھی کوئی پیغام دے کہہ رہے ہیں ہم جی آ رہے ہیں پاکستان میں جیل بھرنے کے لیے ہیں کہنے میں تو کوئی حج نہیں ہوتا اسی کیا اسی کتنا آپ کا اس پر expenditure ہوتا ہے کہنے میں اسی کوئی خرچہ نہیں ہے وہ کہہ دے اسی آج کل میڈیا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اپنا کوئی شوگل میلہ کرنے کے لیے ان کو تو بریکنگ نیوز چاہیے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چاہے اس ملک کے خلاف ہی ہو لیکن بریکنگ نیوز ہونے چاہیے تو چیز یہ ہے کہ کہنے میں کیا حرج ہے جب ہوگا تو دیکھیں گے اسی اس کے اس سے ٹو ارلی ٹو پرڈیکٹ کہ وٹو بی دی کونسیکونسز اور وٹو بی دی ریزلٹ آف ڈیٹ جیل بھرا ہوتا ہے رہی ہے بہت بہت شکریہ احمد زاکسوی صاحب ناظرین دیجئے محضبان عدیل بیشی کو پروگرام تاریخ پاکستان سے اجاز خود حافظ